اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامه المجید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون وقال اللہ تعالیٰ فی سورة الدخان فارتقب یوم تأتی السماء بی دخان مبین یخشا الناس هذا عذاب علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات تلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابت ویأجوج ومأجوج وخروج عیسی بن مریم والثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وَنَارُوا تَخْرُجُوا مِنْ قَعْرِ عَادًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم قیامت سے کتنی دور ہیں یا قیامت آنے والی ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی رکھی ساتھ دوسری انگلی رکھی اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قیامت کی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے بسات اللہ تعالی نے لپیٹنا شروع کر دی تھی اب وہ ایک سال میں ہونی تھی دو سال میں دو سو سال میں پانچ سو سال میں ہزار سال میں یا دو ہزار سال میں یا ڈیڑھ ہزار سال میں یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں بالکل آخری تیل جس طرح ہوتی ہے کسی بھی چیز کا اینڈ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہو گیا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ باتیں بتاتے تھے اور انہیں بلاتے تھے اللہ کی طرف اور مشرقین کو ڈراتے تھے قیامت سے اور مشرقین کو ڈراتے تھے آخرت سے تو مشرقین کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالی نے ہمیں اٹھا دینا ہے یہ کیسے ممکن ہے اسلام علیکم عمر آ جائیں یہ کیسے ممکن ہے ان کو بڑا عجیب لگتا تھا تو اللہ تعالی نے قرآن میں اسلام علیکم جو نئے لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالی نے پھر قرآن میں اس چیز کو ایسے بتایا کہ اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ سُمَّكَ اللَّهَ سَيْعْلَمُونَ کہ دو دو کر لیں یا کچھ لوگ نیچے بیٹھ جائیں گاز بھی کلین ہے جزاک اللہ تو اللہ تعالی پھر سورہ جو سورہ امَّا ہے آخری پارے کی پہلی سورت ہے اللہ تعالی نے اس میں سورہ نبع اور امَّا يَتَسَاءَلُونَ اس میں پھر اللہ تعالی نے کہا کیا یہ لوگ آپ سے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پھر اللہ تعالی اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کو بہت جلدی پتا چل جائے گا کَلَّا سَيْعْلَمُونَ ثُمَّا کَلَّا سَيْعْلَمُونَ ہرگز نہیں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہے سَيَعْلَمُونَ انہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا یعنی بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور سورہ امبیاء میں اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ اقتربہ لِن ناس حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا قیامت سر پہ آ کھڑی ہوئی قیامت کا وقت آ گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ لیکن وہ بالکل ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اعراض برتے ہوئے ہیں وہ اس طرف بالکل دھیان نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مشکات شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت ضرور دے گا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال علامہ سیوتی نے اس حدیث کی شرعہ میں لکھا ہے کہ پانچ سو سال سے مراد ایک ہزار سال کے بعد پانچ سو سال ہیں اور ابھی ہم ہجری جو ہے وہ ڈیڑھ ہزار سال کے قریب پہنچنے والے ہیں یعنی چودہ سو پچاس کے لگ بگ ہم ہیں اور علامہ سیوتی کی اس تشریع کے مطابق اس امت کی عمر ڈیڑھ ہزار سال کے لگ بگ ہونی ہے اور ابھی ہم چودہ سو پچاس کے لگ بگ گزر رہے ہیں اور جب لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جگایا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی نبی لوگوں کو ڈراتا تھا قیامت سے اور جب بھی کوئی نبی اللہ تعالی کی طرف بلاتا تھا یا صحابہ یا دائی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی کتب یا عبدال جو بھی اللہ کے نیک بندے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں ان کو لوگ ہمیشہ مزاک اڑاتے رہے ہیں اسی طرح میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے لوگ نیک کام میں شریک ہونے والے یا اللہ کو تلاش کرنے والے ان کو بھی لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے وکوف ہیں ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے اور ان کو یہ وہ کام کیوں نہیں کر رہے جسے پروفٹ ہو پروفٹیبل کام کرنا چاہیے والنٹیئر کام جس میں آپ کی افرٹ لگ رہی ہو اور اس سے کوئی مونیٹری بینیفٹ نہ آ رہا ہو عموماً لوگ اس کو بے وکوفی اور غلط چیز سمجھتے ہیں یہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عموماً جب آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ قیامت بڑی قریب ہے ڈیڑھ ہزار سال اگر عمت کی جو عمر ہے تو ہم اس کے بالکل جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نیڑے لگ گئے ہیں تو پھر یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ بہت جلدی ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے اور آپ کو یہ جملے ضرور سننے کو ملیں گے ہیں انہیں قیامت لے آکے چڑھنی ہے وہ مجھے کسی نے بقاعدہ یہ میسج کیا ہے کہ یار تو ضرور قیامت لے آنی ہے دیکھیں قیامت تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا وے تب ہی آنی ہے لیکن جو نشانیاں ہیں ان کے پر بڑا ضروری ہے غور کرنا اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر کون غور کرے گا وہ کفار نے تو نہیں آگے قرآن حدیث پر عمل کرنا نا لیکن بعض وقت ایسے ہو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے وہ منصور ہے نا اس طرح کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آو گے اس طرح کا پہلا پارٹ ہے دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا ان لوگوں سے جو یہ اللہ کا کام کریں گے اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہے ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلطنت عباسیہ دی تھی میڈل ایسٹ میں تو جو عباسی خلافہ تھے عباسی بادشاہ تھے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں آگے گزر گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب دعوتیں ہوتی تھی سرکاری دعوت ہوتی تھی بادشاہ یا خلیفہ جب کسی کو بالدعوت کے لئے بلاتا تھا یہ ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ بندہ گھبرا جاتا تھا کہ یا تو میں نوازا جاؤں گا یا میں وہاں سے زندہ واپس نہیں آوں گا اور موررخ لکھتے ہیں کہ ایک دعوت سے کئی کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی اور جو ان کی بات نہیں سنتا تھا سمجھتا تھا اس کو وہ رستے سے اٹھا دیتے تھے اور ان کے ہاں کئی کی لونڈیاں ہونا شراب خانے اور یہ چیزیں بالکل عام تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر تعتاری فتنہ مسلط کیا کہ جنہوں نے ان کی یعنی ہمی تھے نا مسلمان ہی تھے ان کی خوپڑیوں کے منار بنائے ان کے بچوں کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ریپ کیے اور ان کو پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیا اور جہاں جہاں وہ تعتاری فتنہ گیا کوئی بچا نہیں کوئی نہیں بچا ان کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کوئی ان کے سامنے حکمران نہیں ٹھہر سکا کوئی خلیفہ نہیں ٹھہر سکا کوئی جنگجو نہیں ٹھہر سکا کوئی قبیلہ نہیں ٹھہر سکا حتیٰ کہ یہ عثمانی جو آج ہم جن کو دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی سلطنہ دنیا میں عطا کی یہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منگول حکمران کو چنگیز خان کا وہ کوئی رشتہ دار تھا بتیجہ تھا ہلاکو خان کا غلبن وہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی وہ اگر آپ ارتلال سیریز دیکھتے ہیں تو اس اینڈ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پھر جا کے وہ اسی میں انہی میں سے ایک تھا جنہوں نے پھر اپنوں کو جا کے شکست دی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہمارے موں کے اوپر دنیا میں زلط مسلط کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی میں نے تمہیں حکومتیں دی میں نے تمہیں دولت دیا میں نے تمہیں پیسہ دیا میں نے تمہیں دنیا کی ہر چیز دی لیکن تم نے ایش و عشرت کو چوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان منگولوں سے جو مسلمانوں کی کھپڑیوں کے منار بنانے والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اگر ہم بھی آج ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے گا جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں آج مسلمانوں کو کوئی افغانستان میں مار رہا ہے تو کوئی عراق میں مار رہا ہے کوئی شام میں مار رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پر مسلط کر دے گا اور وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اس لئے بڑا ضروری ہے یہ پارک میں اس لئے ہیں ورنہ عمر کو پتا ہے کسی ہال میں رکھیں تو لوگ بھی آئیں گے اور پی کر کے بھی لوگ آنے کے لئے تیاریں لیکن پھر مسئلہ یہ ہے مسجد میں جانے والے کو بھی دعوت مل رہی ہے ہال میں آنے والے کو بھی دعوت مل رہی ہے یہ پارک میں جوگنگ کرنے والے کو کون دعوت دے گا تو اس لئے یہ میں اور آپ جو ہے نا جو ایک دفعہ آئے ہیں پلیز کنٹینیو کریں بار بار آتے رہے تاکہ ہماری بھی ہمت بندی رہے اور یہ آپ کو دیکھ کے نا وہ سوزوکیوں والے جیسے نہیں جاگ لگاتے ایک بندہ بٹھا کے پھر باقی کہتے ہیں پر یہ آجو تسی بھی تو وہی صحابہ آپ بیٹے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی آئیں گے تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے انشاءاللہ تو اب میں آپ لاشٹ ویک ایک نیوز آئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو نیوز سناتا ہوں بھی دیکھیں کہ انڈیا ہے ایریکٹی اٹس فرسٹ سماؤک ٹاور ان نیو ڈالی تو ریڈیوز تھاوزنڈ آف پری میچور ڈیٹس کاؤزڈ بائے ائر پولوشن اٹس اٹس اٹھویں ٹوئنٹی فائی میٹر ہائی ٹاور وچھ کن پمپ ون تھاؤزنڈ کیو بیک میٹرز آف ائر پر سیکنڈ تھو اٹس فیلٹرز اور اٹس کاؤسٹڈ اراؤنڈ ٹو ملین ڈالرز انگریزی زیادہ تر لوگ کو سمجھ آگی ہوگی لیگا پھر بھی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ انڈیا نے ڈلی میں اپنے کیپٹل میں ایک ٹاور بنایا ایک مینار بنایا کہ جو پچیس میٹر ہائی ہے اور وہ کیا کرے گا ایک ہزار کیوبک میٹر ہوا کو ایک سیکنڈ میں پمپ کر کے کلین کرے گا اس کے اندر فیلٹر انہوں نے لگائے ہیں اور دوہزار بیس میں ایک سٹڈی ہوئی ہے دوہزار بیس میں ایک سٹڈی ہوئی ہے اس کے مطابق صرف دوہزار انیس میں انڈیا میں کتنی ڈیٹس ہوئی ہوں گی کوئی گیس کرے اے ایر پولوشن کی وجہ سے ملینز ملینز کوئی اور صرف انڈیا میں پونے دو ملین لوگ ایر پولوشن کی وجہ سے مرے ہیں صرف انڈیا میں پونے دو ملین تقریبا سولہ لاکھ ستر ہزار لوگ صرف ایر پولوشن سے مرے ہیں ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے یہ آیت میں اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ دین یہ تمہارے لئے نازل کیا ہے فیہی ذکروکم اس میں تمہارا ذکر ہے قیامت سے آنے والے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام واقعات اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے ہیں اگر قرآن کی الفاظ میں ڈائریکٹ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احدیث میں بیان کر دیئے ہیں تو ایر پولوشن کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور جتنے لوگ اس دنیا میں بس رہے ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے اور یہ جتنی افرٹ ہو رہی ہے سب چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تو یہ خبر سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں یہ کس قیامت کی نشانی کی بات ہو رہی ہے یا کس اہم میسیج کی بات ہو رہی ہے دو ہزار بارہ میں چائنہ میں سماغ سٹارٹ ہوئی تھی سماغ جو ہم یہاں پہ بھی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورا پنجاب اور ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا ایریا اس دھویں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے آج سے پانچ سات آٹھ سال پہلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی دو ہزار بارہ میں یہ سماغ آئی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ بوٹلڈ ائر فریش ائر بوٹلز میں سیل کرنا شروع کر دی تھی اور وہ فریش ائر تقریباً پوائنٹ ایٹ ڈالر کی بکتی تھی یعنی تقریباً سو روپے کے لگ بگ ایک بوٹل جس میں صرف ہوا ہے وہ چائنہ میں بک رہی تھی دو ہزار بارہ میں اب آجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم سات حتی تقون عشر آیات قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک دس قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں دجال کا ظاہر ہونا نمبر ایک نمبر دو دخان ایک دھوئے کا ظاہر ہونا نمبر تین ایک دعبت الارض کا ظاہر ہونا نمبر چار یاجوج ماجوج نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ اترنا نمبر چھے تین جگہ سے زمین کا دھنسا جانا ان میں سے پہلا ہے مشرق میں دوسرا ہے مغرب میں تیسرا ہے جزیرات العرب میں اور اس میں سے دسویں بنتی ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی ادن سے حجاز والی سائٹ سے اور وہ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی دوسری طرف لے کر جائے گی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورت و دخان ایک پوری سورت ہے دخان کے نام سے دھوئے کے اوپر دخان کہتے ہیں دھوئے ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب ایک ایسا دھوئے ظاہر ہوگا جو بڑا بڑا واضح دھوئے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا دھوئے یہاں آگ لگی ہے یا ایون کسی چمنی سے نکلنے والا دھوئے ایک دھوئے ہوتا ہے ایڈنٹی فائیو بل کہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو آپ پہچان لیں گے بہت دور آگ لگی ہے بہت دھوئے اٹھ رہے لیکن ایک دھوئے اس قدر ہو جائے اس قدر ہو جائے کہ ایڈنٹی فائیو بل ہی نہ رہے ایک دھوئے بہت بڑا اللہ نہ کرے اٹومک بلاسٹ بھی ہو جائے تو وہ آپ نے اس کی پکچرز دیکھیں ہوں گی وہ ایک سپیسیفک ایریا میں جاتا ہے that's ایڈنٹی فائیبل فرم فار کہ یار وہاں سے دھوئے اٹھ رہا ہے لیکن دھوئے اتنا بڑھ جائے کہ وہ دور سے دیکھا ہی نہ جا سکے آپ بھی اس کے اندر آ جائیں جتنی دور سے مرضی دیکھ لیں that's smog کہ وہ پوری اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ کوئی ایڈنٹی فائیبل نہیں ہوتا کہ دھوئے وہاں پہ جی وہ میں اور آپ سب اس میں بریت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سپیسیفکلی اٹھ نہیں رہا ہوتا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا یکشن ناسو وہ لوگوں کو لپیٹ لے گا وہ ایڈنٹی فائیبل نہیں ہوگا دور سے جو بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا بچانے گا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہوگا حاضر عذاب ان علیم یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا اس آیت کی تشریح میں دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہے دیکھئے گا یہ چل رہا ہے دو صحابہ میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک یہ کوئی دخان ہے جو ظاہر ہو چکی اور حضرت عبداللہ بن عباس جن کی حدیث کے اوپر گرفت بڑی مضبوط ہے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ایسے دھویں کی صورت میں ظاہر ہوگی اور سب لوگوں کا اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر میں اور آپ اس کے اوپر غور کریں کیا آج سے پہلے اس دنیا کے اوپر ایون جب اٹومک بومب ہوا اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوئی کہ فریش ایئر جو ہے وہ بوٹلز میں بک رہی ہو ایسی سیچویشن کریئٹ نہیں ہوئی اور یہ جو سماغ ہے ہر سیزن میں ہمارے پورے پنجاب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے ہمارے ایلڈرز نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ شاکنگ ہے کہ کس طرح سے قیامت کی نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہم ان کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی سٹل طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں آپ نے ٹکنالوجی کی بات کی تھی یہ ٹکنالوجی کے اوپر بھی ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ ویرڈ ایٹ کم فرم اور یہ ہے کیا اور قیامت کی کیا نشانی ہے یا نہیں ہے وہ لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر وہ ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے کسی ہار یا تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو اس کے موتی پیدر پہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اس طرح سے یہ فوراں فوراں ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوں گی اب ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ وما لبس ہو فی الارض کہ دجال زمین میں کتنے سال رہے گا یا کتنا عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اربعون یوما چالیس سال رہے گا چالیس دن رہے گا یومن کا سنہ پہلا دن ایسے ہوگا جیسے سال و یومن کا شہر دوسرا دن ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے و یومن کا جمعہ تیسرا دن ایسے ہوگا جیسے کہ ایک ہفتہ ہوتا ہے سائر ایامہی کا ایامکم اس کے بعد کے جو باقی دن ہوں گے یعنی باقی سینتیس دن وہ ایسے ہوں گے جیسے تمہارے عام دن ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي قَسَنَا کہ جو دن جو پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا اَتَقْفِينَا فِيهِ صَلَاةِ الْيَوْمِ کیا اس کے اندر ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی قَالَ لَا أَقْدِرُوْ لَهُ قَدَرِ کہ وہ جو ہے نا ایک دن جو سال کے برابر ہوگا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے برابر ایک بار نماز پڑھ لیں آئے بجن بیٹھیں کہ اس میں آپ ایک بار نماز پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی نہیں آپ کو حساب اسی طرح عام دنوں کی طرح لگانا پڑے گا اور اس میں نماز پڑھنی پڑے گی یہ حدیث بہت ہی ہیں فتنہ دجال کو سمجھنے کے لئے ہم اختلاف سنتے ہیں پورے سوسائٹی میں علماء میں کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں فتنہ دجال کیا ہے تو وہ کہے گا کہ دجال و جال نہیں آنا وہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے یا آئے گا یا ابھی بھی فتنہ ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے آپ کسی اور سے پوچھیں تو وہ کہے گا سسٹم و سٹم نہیں ہے بندے نے آنا ہے ایک بندہ ہے وہ ایک چل میں آئے گا اور وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو فالو کریں گے اور جو ہے وہ اس کے پاس جو نشانیاں وہ ساری ہوں گی یہ حدیث یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک شخص بھی ہے ایک شخص ایک سال تک دن نہیں گزار سکتا یا کسی کے آنے سے ایک دن ایک سال تک لمبا نہیں ہو جاتا it means it denotes an era there is going to be a long era then یعنی ایک سال then a shorter version of a similar era کہ ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اس کا کچھ پارٹ ہوگا اسی طرح کی چیزیں ہوگی مزید سخت ہو سکتی ہیں پھر تیسرا ہوگا جو even اس کا one fourth ہوگا یا اس کا ایک پارٹ ہوگا دوسرے ارا کا three days are going to be three eras ایک longer era پھر اس سے shorter پھر اس سے shorter اس کے بعد جو باقی 37 days ہوں گے تب جو ہے ایک پرسن بھی آئے گا کیونکہ قیامت کی جتنی بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ایک پرسن کے بارے میں ہے کہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ویسے دراتا ہوں جیسے سب انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے درائے اور حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے درائے تھا لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ دجال کانہ ہوگا اور تمہارا رب کانہ نہیں ہے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے وہ سبحان ہے وہ ہر موتاجی سے پاک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جیسے آنکھیں نہیں چاہیے اس کو اونگ نہیں آتی اس کو نین نہیں آتی اس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو سونے کی ضرورت نہیں اس کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس لیمٹیشن سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ وہ کانہ ہو لیکن دجال کانہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ اس کی جگہ پہ پھوڑا ہوگا وہ ایسے ابری ہوئی ہوگی اور دوسری آنکھ اس کی صحیح ہوگی اور پھر ابن سیاد ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر آپ اس کی روایات پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہوگا کیونکہ ابن سیاد جو ہے وہ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کسی دھوائے دھوائے کا لفظ سوچا وہ اتفاق سے اس دھوائے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے میچ بھی ہو رہا ہے لیکن جسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوائے کو سوچا تو ابن سیاد نے فوراں کہہ دیا دھوائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب ہے کہ اس کو کچھ الفاظ کہے یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ دجال ابن سیاد ہی ہے یا بعد میں ہوگا بعد میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واضح کر دیا گیا ہوگا جس طرح کے نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو it means کہ دجال would be a person as well but دجال is going to be a system as well last time ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ system کیا ہے کیسے possible ہے اس system کی implementation تو اس کا میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جا کے وہ ویڈیو انشاءاللہ کل پبلش ہوگیا آپ اپنا نمبر ضرور سا مجھے دیتے جائیں تاکہ میں آپ کو بھیجوں وہ system جو تھا اگر آپ غور کریں جیسے ہم research کرتے ہیں scientific چیزوں کے اوپر اس طرح میرے اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو secrets چھپائیں ہیں نا دیکھیں اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب تھے وہ تو قبائلی لوگ تھے سہراؤں کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے even technologies کا ذکر کیا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں لیکن جب آپ راوی سے سنیں گے سمہ تطلور آیا تو سود والی حدیث میں تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے it means کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری حدیث یاد ہے کوئی ایک specific part راوی کوٹ نہیں کر سکے کیونکہ that must be some technology کیونکہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح آج کے دور کے لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیجز چھوڑے ہیں کہ تمہارے دور میں جو دجال آنا ہے تمہارے دور میں امام المہدین نے ظاہر ہونا ہے تمہارے دور میں ایسے ہونے ایسے ہونے تو ورڈنگز ایسے یوز ہوئی ہیں کہ ہم اس کو identify کر سکیں اور یہ academic اور پڑے لکھے لوگوں کا زیادہ کام بنتا ہے کہ جس طرح ہم science کے اوپر research کرتے ہیں academics کے اوپر research کرتے ہیں ہم حدیث کے اوپر بھی research کریں اور figure out کریں کہ ان کے اندر کیا messages بنہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلا دن ہے اس سے مراد ہم نے یہ conclude کیا تھا with proofs کہ اس سے مراد جو British Empire ہے its rule all over the world that was the first day of tajjal how کیسے تھا یہ ہم last discuss کر چکے آپ کو تھوڑا سا irrelevant لگ رہا ہوگا لیکن please stay motivate ہوں کہ آپ نے وہ پورا سننا ہے اس کے کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو rule ایسا دیا تھا جیسا اللہ تعالیٰ جیسا خدا ہی کا دعویٰ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سورج کبھی group ہوتا ہے کے نہیں اللہ کی زمین پر سورج کبھی group نہیں ہوتا ہمارے لئے group ہوتا ہے اللہ کی زمین پر کہیں نہ کہیں سورج رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ سورج کہیں نہ کہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ والی خاصیت دجال کو ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے گا ایسی ٹرکس دے گا کہ جس سے لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگیں گے ناوزو بلہ تو اللہ تعالی نے یہ والی خاصیت یہ ٹرک اللہ نے دے دی کس کو بریٹش امپائر کو ایک ون ٹائم ان ٹائم فور ہنڈرد یار ون ہنڈرد یار دے ورلڈ ٹوینٹی سکس سکر ملین سکر کلومیٹرز پاکستان ملین کا رکبہ سات لاکھ آٹھ لاکھ کے قریب ہے ٹوینٹی سکس ملین مینز کتنا بتا ہے دو لاکھ ہاں دو کروڑ ساٹھ لاکھ سکیر کلومیٹرز دو کروڑ ساٹھ لاکھ سکیر کلومیٹرز کے اوپر یعنی دنیا کی اتنے بڑے رکبے کے اوپر افریقہ سے لے کر یہاں تک وہ حکومت کر رہے تھے اور سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا یعنی ہمارے لئے تو رات ہے ہمیں چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا پھر سورج نکلے گا دوبارہ جتنی بڑی ملزی سلطنت پاکستان کو بارہ گھنٹے میں انتظار کرنا پڑے گا پوری یعنی ایک جگہ سے سورج نکلتا تو دوسری جگہ پہ پورے سرکل پہ ان کی حکومت تھی ٹھیک ہے یہ ون آف دا فیو سائنز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے واضح کی تھی کہ that was the first day of ڈجال پہ پھلا رہے تھے کہ 1600 میں 1500 1600 that was the initial time of British Empire جب وہ اپنے پر پھیلا رہے تھے British Empire جب میڈ میں تھی سٹارٹنگ میں تھی نا اسی وقت میں جیوز جو تھے رومن ایمپائر کے جیوز تھے ایک جیو تھا اس کا نام تھا ایمسٹل موزز روزچائل ایمسٹل موزز روزچائل اس کے گھر میں ایمسٹل موزز روزچائل یہ ایک شخص تھا کہ جو رومن ایمپائر میں اس کے فادر کا اس کی فیملی کا یہودی تھا بزنس تھا یہودیوں کا آپ کو پتا ہے کرز دینا لینا سود کے اوپر اور منی ایکسچینج اور کرنسی کا بزنس تھا اس سے پہلے سکھوں میں اور سونے کے اور ان چیزوں میں تجارت ہوتی تھی انہوں نے پوئی دنیا کی کرنسی لی اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ہمیں کاغذ پکڑا دی ہے جس کو آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے ہوتے تھے میرے پاس ہوتا تھا میں اس کو توڑوں لکٹ بناوں بیچوں جو مرضی کروں اب ایم ڈیپنڈنٹ کروڑ کے بھی نوٹ آپ کے پاس پڑے تھے وہ زیرو ہیں ایسے ہی ہے نا ان کی خود ویلیو نہیں ہے نوٹ ان ایٹس سیل فولز نتھنگ وہ گرنٹی ہے جو آپ کو بینک دیتا ہے گورنمنٹ دیتی ہے یہ سسٹم روس چائل نے بیلڈ کیا اور پوری دنیا کی جو دولت تھی جو سونا تھا ایکچول گول تھا وہ اپنے پاس جمع کر دیا ریزر بینکس انہوں نے کریٹ کیے اور پوری دنیا کو ایسے اپنے شکنجے میں لے لیا اور وہ ایسے کر کے وہ جیسے پتلی کو نچایا جاتا ہے اس طرح وہ نچاتے ہیں پوری دنیا کو اپنی فنگرز پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو آج ایک نیوز دے رہا ہوں کہ there is no government in Pakistan there is no government in Saudi Arabia there is no government in United States یہ جو presenters ہوتے ہیں ان کو presenters کہنا چاہیے جیسے نیوز کاسٹر ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا نیوز کان سے آ رہی ہے کان سے جا رہی ہے وہ بس پڑا ہوتا ہے he's a presenter لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نیوز سنائی ہے اسی طرح یہ جو presidents اور governments اور یہ جو structure بناوا ہے they are just presenters they are presenting whatever is being fed into them اور جب بندہ اس سسٹم سے باہر ہوتا ہے بڑے بلشل بھارتا ہے کانٹینر پر چڑھ کے لیکن جب سسٹم میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی change لیا ہوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا zero change اوباما آیا اس نے کہا کہ change 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 ہم امریکہ کی جو policy افغانستان میں عراق میں ہم ختم کریں گے کوئی ختم نہیں کر سکا ہم جنگیں بند کریں گے نہیں بند کرا سکا اور عمران خان نے کہا change میں کسی نام specific نہیں لینا چاہتا چاہے نواز شریف عمران خان میں ہو جاؤں اللہ معاف کرے ہم کوئی change نہیں لاسکتے because وہ روس چائلڈ ایسے انگلیوں پہ governments کو نچا رہے ہیں there is one world government that is my friends second day of the jala جو آج ہمارا topic تھا کہ British empire دنیا سے ختم ہو گئی British empire جب اپنی جوبن پہ تھی اس وقت انہوں نے یہ monitoring system introduce کیا basically اللہ نے ان کو allow کیا یہ monitoring system سکھایا دیکھیں شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے سلائیتیں دیئے شیطان تو کچھ نہیں ہے نا خود سے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اسی طرح سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا اتنی زیادہ ڈھیل دے گا اتنی زیادہ ڈھیل دے گا کہ وہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو that is the case as well کہ یہاں پہ بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی کہ وہ دنیا کو کنٹرول کر سکیں سب کو نچائیں اور فائنلی لوگوں کو یہ سمجھے کہ ہم ازاد دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن سب نعوذباللہ سجدے انہی کو کر رہے ہیں ان کے سسٹم کو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور اس زمانے کو اگر کوئی پا لے تو وہ اس کے سامنے سورة القحف کی پہلی دس آیاتی تلاوت کریں اسی طرح جمعہ والے دن سورة القحف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے اگر کسی کے کوئی questions ہوں گے تو ہم discussion کر لیں گے نماز کے بعد آپ سب کہانے کا بہت شکریہ please آتے رہیں